بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم اجائب القرآن معاقرائب القرآن میں آسمانی دسترخان کے بارے میں بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے یہ عرض کی کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخان اتار دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو اللہ تعالی سے ڈرو یعنی اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے ڈرو مت طلب کرو یہ سن کر ہواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں شکم سیر ہو کر کھانا کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اتمنانے کلی حاصل ہو اور مومنین کا یقین بڑھ جائے اور کفار بھی ایمان لے آئیں تو ہواریوں کی یہ باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اس واقعہ کا تذکرہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 میں بھی درش ہے ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک دسترخان اتار کہ وہ ہمارے لئے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ دسترخان تو اتار دوں گا لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا جو نافرمانی کرے گا اس کو ایسی سزا دوں گا ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی کبھی ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا چنانچہ اللہ تعالی کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخان لے کر آسمان سے اترے جس میں سات مچھلیاں اور سات طرح کی روٹیاں تھی یہ واقعہ یہ تفصیل تفصیل جلالین میں درچ ہے حضرت عبن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ فرشتے دسترخان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک ہی بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کوئی کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے بھی روغن ٹپک رہا تھا اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکا تھا اور اس کے ارد گرد طرح طرح کی سبزیاں تھی اور اس کے ساتھ پانچ روٹیاں تھی ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون لگا ہوا تھا دوسری روٹی پر شہد تھا تیسری پر گھی تھا چوتھی پر پنیر تھا پانچویں پر گوشت کی بوٹیاں تھی دسترخان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری نے کہا یہ ہواری دراصل تمام ہواریوں کا سردار تھا اور اس نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم یہ دسترخان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے کھانوں میں سے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ آخرت کے کھانوں میں سے بلکہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کھانے کو صرف اسی زیافت کے لیے تیار فرمایا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ اور خبردار کسی قسم کی خیانت مت کرنا اور نہ ہی کل کے لیے زخیرہ کرنا مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے زخیرہ بھی کر لیا کھانا اس نافروانی کی وجہ سے اللہ تعالی کا ان لوگوں پر ایسا عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے تو اچھے خاصے تھے مگر جب صبح کو اٹھے تو ان کے چہرے مزخ ہو چکے تھے بلکہ ان کے جسم کچھ تو خنزیر کے بن چکے تھے اور کچھ بندر بن گئے تھے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے اور کسی کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس عجیب و غریب واقعہ کا بھی قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اور سورہ المائدہ میں اور اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا اور مائدہ کا مطلب ہے دسترخان ترجمہ ان آیات کا کچھ یوں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے ارس کی اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک دسترخان اتار کہ وہ ہمارے لئے عید ہو ہمارے اگلے اور پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے تم پر اتارتا ہوں پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا اس واقعے سے بہت ساری نصیحتیں اور عبرتیں بھی حاصل ہوتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی مخالفت اور نام فرمانی بہت بڑا جرم اور بہت بڑی سزا کا مستحق ہونے والی بات ہے کہ جس طرح اسرائیل نے نافرمانی کی اور بہت سخت سزا کاٹی اس واقعے کے زمن میں واللہ تعالی ورسولہ عالم